نمازکار سواگت ہے آپ کا نیوز انڈیا میں میں ہوں آپ کے ساتھ منگمات و روایے رکھ کرتے ہیں اس وقت کی پرمک خبروں پر جمو کشمیر کے پلوامہ زلے میں ہوئے آتنگ کی حملے میں شاہپورا کشیتر کا ویر سپوت روحیتاش لامبہ بھی شہید ہوا ہے شہید روحیتاش لامبہ شاہپورا کے نکٹ گووند پورا باسڑی گاؤں کا رہنے والا تھا شہید کی پارتھف دے آج دیر شام تک شاہپورا پہنچنے کی سمبھاونہ ہے کشیتر میں بازار بند ہیں شہید کے گاؤں میں بھی ماحول گمگین ہیں ہر کوئی شہید کی شہادت پر گرف تو ضرور محسوس کر رہا ہے لیکن ان کی آنکھوں میں آتنگیوں کے خلاف گصہ بھی صاف جھلک رہا ہے ساتھ ہی ان کی آنکھیں بھی نم ہیں اور کسی کا کہنا ہے کہ اب سبر کا باندھ ٹوٹتا جا رہا ہے آتنگیوں کو جڑ سے مٹانے کے لیے کٹھور نرنے لینے پڑیں گے شہید رہیتاش لامہ کی شادی قریب ڈیڑھ سال پوروی ہوئی تھی ان کی دو ماہ کی ایک بچی بھی ہے پانچ بھائی بہنوں میں رہیتاش سب سے بڑے تھے انہوں نے دو ہزار تیرہ میں سی آر پی ایف جوائن کی تھی اور شنیوار کو چھٹیاں بٹا کر واپس جیوٹی پر لوٹے تھے ادھر شہید کے گاؤں میں بڑی سنکھیاں میں گرامینوں اور ادھیکاریوں کا پہنچنا شروع ہو گیا ہے آج جیسے ہی اسطانی ادھیکاری شہید کے گاؤں پہنچے تو گرامینوں نے ان پر دیری سے آنے کا آروپ لگاتے ہوئے ویرود بھی کیا حالانکہ بعد میں سمجھائش پر معاملہ شاند ہوا آتنگوازیو نوارا سی آر پی ایف کے جوانوں پر کل جو کائرانہ حملہ کیا گیا ہے اس کی کساند مہا پنچائت مندہ کرتی ہے تتھا بھارس سرکار سے آگرہ کرتی ہے کہ پاکستان کو ایسا سبق سکھایا جائے تاکہ دنیا میں آتنگواز نام کا سبد گائب ہو جائے تتھا ساتھ میں ہی بھارس سرکار سے یہ بھی مانگ کرتے ہیں کہ دیش کی رکشہ کے خاتے جو جوان شہید ہوگے ان کی سمجھائوں کے سمجھائیں کے لیے جلا ستر پر ایک کمیٹی کا گھٹھانی جلا کلکٹ کے دکستان کیا جائے تاکہ ان کی سمجھائوں کا توریت نمتہ رہا ہو سکے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہماری سمجھائی تا نیہا سنگھ فون لائن پر ہے جی نیہا اس سمجھائے بہتی یہ دکھت گھڑی ہے وہاں پر شاپورہ میں شاپورہ کا لال روحیتاش سی آر پی اپ پر ہوئے حملے میں شہید ہوئے کیا کچھ ماحول وہاں پر اس سمجھائے ہیں یقیناً گمگین ماحول ہوگا لیکن شہید کے جو پریوار جن ہے جو گرامین ہیں ان کو بھی ایک گرو کی انوبوتی ضرور ہو رہی ہوگی باقی کیا کچھ اپڈیٹ ہیں آپ کے پاس اس خبر کو لے کر جی میں آپ کو بتا دوں یہاں کا ماحول کافی گمگین ہے پورے گاؤں میں چھولے تک نہیں جلے ہیں شہید کی شہادت پر ہر کوئی گر محسوس کر رہا ہے لیکن ان کی آنکھوں میں شہید کو کھونے کا درد بھی صاف جلگ رہا ہے جنہا آپ کی ان کے پریوار جنوں سے بات ہوئی ہوگی ان کا کیا کہنا ہے اپنے بیٹے کی اس شہادت پر جنہا شہید کے گھر پر اس سمیں کون کون سے ادھیکاری وہاں پر پہنچ چکے ہیں کیا کسی بڑے نیتا کے بھی وہاں پر آنے کا کچھ سمبھاونا ہے جنہا آپ اس خبر پر آپ بنے رہی ہیں ہم آپ کے پاس واپس آئیں گے فلحال اس خبر پر تمام جانکاری دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد